یہ ہے جی میرے بچے میں کبھی بھی ان کو آگے نہیں بٹھاتا یہ ان کی صرف خواہش پوری کرنے کے لیے ان کی شرارت پوری کرنے کے لیے ان کو میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑی گاڑی میں آگے بٹھا دیتا ہوں تاکہ یہ کھیل لیں انجوائے کر لیں اس کے بعد میں کبھی بھی ان کو چلتی گاڑی میں آگے نہیں بٹھاتا وہ جو دوسرا ہے وہ تو بڑا ہے سات سال کا ہے اس کا تو ایشو نہیں ہے جو چھوٹا ہے یہ بڑی شرارت کرتا ہے بڑا شرارتی ہے تو میں اس کو کبھی بھی آگے نہیں بٹھاتا ہوں ان کو پیچھے ہی بٹھاتا ہوں اور جو بڑا ہے اس کی بھی خواہش ہے بھئی ڈرائیونگ کرنا وہ کہتا ہے کہ میں مجھے ابھی سے ڈرائیونگ سکھا ہوں حالانکہ وہ سات آٹھ سال کا ہے تو یہ پاسیبل نہیں ہے کہ میں اس کو ابھی سے ڈرائیونگ سکھا ہوں یہ کرتا ہوں اس کو خواہش پوری کرنے کے لیے کہ کھڑی گاڑی میں اس کو کہتا ہوں کہ بھئی جاؤ گاڑی کو اسٹارٹ کرو اسٹارٹ کر کے آپ وارم اپ کرو ایک منٹ کے اندر میں آ رہا ہوں تو یہ کر لیتا ہوں میں آپ بھی بھائی جان اس طرح کر لیا کریں میں آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ رسک کبھی نہ لیں میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے آپ بھی کہہ رہے ہوں کہ بھئی یہ کل پرسوں تھے یہ بچوں کے ڈرائیونگ کے اوپر پیچھے پڑا ہوا ہے کہ بھائی جان میں اس لیے پڑا ہوا ہوں آپ کے پیچھے کہ آپ یہ رسک کبھی نہ لیں ایک صاحب نے تو کمیٹس میں بتایا کہ میرا جو گاڑی ہے میری وہ پوش سٹارٹ ہے تو چلتی چلتی گاڑی میں اس نے جو ہے وہ پوش سٹارٹ کا بٹن دبا دیا تو گاڑی بند ہو گئی تو اس صورت میں آپ دیکھیں نا کہ کتنا بڑا مسیف ہو سکتا ہے بھائی جان یہ آپ دیان رکھیں میرا یہ چینل بنانے کا یہ ویڈیوز بنانے کا صرف مقصد یہی ہے کہ آپ سیف ڈرائیونگ کی طرف جائیں ہمارے ملک میں پتہ نہیں آئے دن کتنے عادثات ہوتے رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ سیف ڈرائیونگ کی طرف جائیں رسک کبھی نہ لیں یہ جو بچوں کو آگے بٹھانے کے لیے یہ اس کا بہت بڑا فائن ہوتا ہے بہت بڑی پینلڈی ہوتی ہے ڈیولپٹ کنٹریز میں ہمارے ہاں تو اس کو بڑا لائٹ سمجھا جاتا ہے تو بھائی جان مہربان ہی کریں مہربان ہی کریں بچوں کو آگے نہ بٹھائے کر بچوں کو بھی ہمارے ہزارے جزیں گے